حضرات چونکہ وقت کی سوئیاں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں ہمارے پاس مقررین بھی بہت زیادہ ہیں مچارا تھا وہیں سے بلاؤں مگر وہ میرا گلہ گھونٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مائک کے ذمہ دار حضرات تو میں بغیر کسی تمہید کے ہمارے محترم عزت معاوہ علی مرتبت ارشاد مرزا صاحب جب سے حسینڈے ہو رہا ہے مسلسل آپ کا تعاون جاری ہے ساری مشینے سارے کمبل آپ کے طرف سے اور یہ ایک گندمی رنگ کا مجسمہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کا دل آپ کے دل میں ارشاد مرزا صاحب کے دل میں دھڑکتا ہے اور جبکہ اب بہت سارے مسائل ہیں مگر پھر بھی آپ کس طریقے سے تعاون فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں محترم جناب سحیل فتح پوری صاحب میں دو جملے وہ بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے سحیل فتح پوری صاحب جو آپ کے پیئے ہیں مگر بہترین شاعری کرتے ہیں گوہ امام حسین کے حضور نظران عقیدت پیش کریں گے چار مسلوں سے میں ان کو آواز دوں گا جناب سحیل فتح پوری صاحب کو دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے دیکھیں انشاء صاحب دعا دے رہے ہیں بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے میں گزارش کروں گا جناب سحیل فتح پوری صاحب سے اور اس کے بعد میں چند جملے دعایاں ارشاد مرزا صاحب اس عمر میں تشریف لے آئیں زحمت فرما کے جبکہ آپ بہت کم تخاریم میں شرکت کرتے ہیں یہ میں کہاں امام حسین سے محبت آپ سے کہ وہ تشریف لے ہیں سحیل فتح پوری آپ کے سامنے سحیل صاحب کے خوبی یہ ہے کہ بہت کم کہتے ہیں اور بہت کم وقت میں بہت اچھا کہتے ہیں انسانیت کا درس دلانے کے واسطے ظلم و ستم کی راہ مٹانے کے واسطے نکلے حسین راہِ خدا میں جو سربقف حقدار کو انصاف دلانے کے واسطے حقدار کو انصاف دلانے کے واسطے ترسا کیا فرات جو بوسے وہ لے سکے ترسا کیا فرات جو بوسے وہ لے سکے کوثر لیے حجام پلانے کے واسطے کوثر لیے حجام پلانے کے واسطے خادر شبیر صاحب کی موجودگی میں یہاں پیش کرنا بہت بڑی بات ہے نہ رہے گری ایک منقلت مطلع حضیر ہے کیا غم ہے آج آنکھ میری عشق بار ہے مجھ کو تو اہلِ بیتِ رسالت سے پیار ہے گلشن کے پھول فاطمہ ہیں آپ کے سبھی ہر ایک محترم بھی ہے آلی وقار ہے ہر ایک محترم بھی ہے آلی وقار ہے کیا ٹک سکے گا کوئی بہتر کے سامنے کیا ٹک سکے گا کوئی بہتر کے سامنے ہر ایک ہے جیالہ جری شہ سوار ہے ہر ایک ہے جیالہ جری شہ سوار ہے اے گردش زمانہ تو منظر بھی دیکھ لے اے گردش زمانہ تو منظر بھی دیکھ لے دریا کے سامنے لگی فوجی قطار ہے دریا کے سامنے لگی فوجی قطار ہے جہاں نظر کر کے فاطمہ زہرہ کے لال لیں کتنا بڑایا دین مبی کا وقار ہے لینا نہیں ہوں چاہتا نامِ عدو عبی لینا نہیں ہوں چاہتا نامِ عدو عبی ذکرِ حسین ہی سے زبان مشکبار ہے حق سے ہوا ہے دوب دو باطل کبھی اگر حق سرخرو ہوا ہے باطل تو خار ہے حق سرخرو ہوا ہے باطل تو خار ہے قصہ نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے یہ قصہ نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے یہ ذکرِ حسین آج بھی عالی وقار ہے ذکرِ حسین آج بھی عالی وقار ہے تابندگی رہے سہر اسلام تازہ ہو تو قربان آج ابن علی ظلم فقار ہے بات رہے سکرست ہے